پوری رات میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سویا نہیں ہوں کیونکہ آر گائز لانس والے اپیسوڈ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ڈیویل باس اور سربیان ڈانسنگ لیڈی اسی والے جنگل کے اندر ہیں اور میرے دوست گوست ریڈر نے اس والی دنن کو تو مار دیا تھا بٹ یار گائز اسی سمیت ڈیویل باس یہاں پر آ گیا تھا اور پھر ڈیویل باس نے میرے سب سے زیادہ اچھے دوست گوست ریڈر کو مار دیا یار گائز مجھے کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے اس پر ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ گوست ریڈر کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے کیونکہ یار گائز میں نے پوری کی پوری رات اس والے کیف کے اندر جاک کے گزاری ہے کیونکہ ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے یار گائز میں دنن کی ڈیڈ باڈی ڈیویل باس اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کو کبھی بھی واپس نہیں کرنے والا ہوں اور ابھی مجھے یہاں پہ انتظار ہے صرف اور صرف لوسیفر کا کیونکہ یار گائز گوست ریڈر نے مجھے بولا تھا کہ لوسیفر گوست ریڈر سے ملنے کے لیے اسی جگہ پر آئے گا مگر پوری کی پوری رات گزر گئی اور ابھی تک لوسیفر یہاں پہ نہیں آیا فٹا فٹ سے ٹائم چیک کرتا ہوں تو یار گائز صبح کے ساڑھے چار بج رہے ہیں رات تو میں نے کسی طرح گزار لیے بٹ یار گائز ابھی میں دن کس طرح گزاروں گا کافی زیادہ ڈر لگ رہے ہیں مجھے یہاں پہ کیونکہ یار گائز اگر تو سربین ڈانسنگ لیڈی یا پھر ڈیول باس نے مجھے یہاں پہ دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں ہاں یار گائز ڈیول باس مجھے بلکل بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ گوست ریڈر نے دنن کو تو مار دیا تھا اس کے بعد ڈیول باس نے آکے گوست ریڈر کو مار دیا اور میں یہاں پہ چھپ گیا تھا لیکن ابھی ایک جگہ پر زیادہ دیر کے لیے چھپے رہنا میرے خیال سے اچھی آپشن نہیں ہے یار گائز یہ سیف نہیں ہوگا اور ابھی کچھ بھی کر کے مجھے یہ والی جگہ چینج کرنی ہے اور ساتھ میں دنن کی ڈیول باس کو بھی میں اپنے ساتھ لے کے جانے والا ہوں یہ والا کام کافی زیادہ رسکی تو ہونے والا ہے بٹ یار گائز اگر میری جان چلی گئے تو چلی گئے لیکن دنن کی ڈیول باس کو واپس نہیں کروں گا کیونکہ اگر ایک دفعہ میں نے دنن کی ڈیول باس کو واپس دے دی تو پھر یار گائز وہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور یہ ساری کی ساری بات شارٹ ہوئی تھی صرف اور صرف ایک برگر اور پیزا سے آپ لوگ کو سربین ڈانسنگ لیڈی کا پہلا والا اپیسوڈ یاد ہو گیا یار گائز چاپ گھر پہ رو گیا تھا اور میں اور سنچن گئے تھے برگر کھانے کے لیے کیونکہ مجھے رات کو کافی زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور پھر جیسے ہم لوگ باہر گئے راستے میں ہم لوگ کو سربین ڈانسنگ لیڈی اور دنن ملے تھے اور میری سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ میں نے دنن کے اوپر گاڑی چڑھا دی وہ دن اور آج کا دن دن سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس نے ہم لوگ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور پھر جیسے ہم لوگ اپنے گھر واپس آئے تھے ہم لوگ کو ملی چاپ کی ڈیڈ بوڈی اور جیسے ہی چاپ کی ڈیڈ بوڈی ملی میں نے جوکر کو مار دیا کیونکہ یار گائز جوکر نے چاپ کو مارا تھا اور پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے سنچن مرا پھر مائیکل اور مائیکل کی پوری کی پوری فیملی مری کرس مر گیا کرٹوس مر گیا اور ابھی گوست ریڈر بھی مر چکا ہے بچا ہوں تو صرف اور صرف میں اکیلا بچا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگ میرے ساتھ ہو کیونکہ اگر تو آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہوتے تو یار گائز میں تو کب کب مر چکا ہوتا بٹ نہیں یار گائز آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے میں ابھی تک زندہ ہوں تو اس لیے فٹا فٹ سی جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ہا یار گائز ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل وائر نوٹیفکیشن کو بھی اور پیس کر دینا کیونکہ آج یہاں تو میں زندہ رہوں گا یا پھر ڈیویل بوس تو سربین ڈانسنگ لیڈی زندہ رہ گی لاسٹ والے اپیسوڈ کے اندر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یار گائز میں نے اور گوست ریڈر نے کتنا زیادہ مزاک کیا تھا مجھے کیا پتہ تھا کہ یار گائز وہ ہم لوگ کا آخری مزاک ہوگا کافی زیادہ یاد آرہی ہے گوست ریڈر کی یار گائز گوست ریڈر بھی میری وجہ سے مر گیا کراٹوس بھی میری وجہ سے گیا کرس بھی میری وجہ سے گیا اور صرف یہی نہیں سنچن اور چوب بھی میرے ساتھ نہیں ہے یار گائز میں کافی زیادہ اکیلا فیل کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یار گائز کوئی بھی مشکل پیمنٹ نہیں ہوتی اگر ابھی ہم لوگ کے اوپر مشکل ٹائم ہے تو ہم لوگ کا اچھا ٹائم بھی آئے گا اور پھر میں سنچن اور چوب دوبارہ سے ہسی خوشی اپنے گھر کے اندر رہیں گے بٹ اس سے پہلے یار گائز مجھے ڈیویل بوس کو بھی مارنا ہے اور ساتھ میں سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی مارنا ہے جو کہ میں اکیلے تو بالکل بھی نہیں کر سکتا ہوں لیکن ہاں اگر تو لوسیفر یہاں پر آ گیا تو پھر وہ ہم لوگ کو بچا سکتا ہے ابھی کچھ بھی کر کے لوسیفر کو یہاں پر آنا ہوگا گوست ریڈر نے مجھے بولا تھا کہ لوسیفر رات کو یہاں پر آ جائے گا بٹ وہ رات کو آیا نہیں مجھے سامنے والے پیڑ سے رات کو ایک عجیب سی آواز تو آئی تھی لیکن میں شور نہیں ہوں کہ یار گائز وہ آواز کس کی تھی رات کو تو کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا تو میں نے باہر جا کے دیکھا نہیں ہو سکتا ہے کہ لوسیفر یہاں پر آیا ہو اور اس کو ہم لوگ کا کیو نہ ملاؤ مگر نہیں یار گائز ایسے کیسے ہو سکتا ہے لوسیفر تو کافی زیادہ سمارٹ ہے اور ساتھ میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لوسیفر یعنی کہ ہیل گارڈ کو گوست ریڈر کا گھر اچھے سے معلوم ہے بٹ پھر بھی وہ کیف کے اندر نہیں آیا اور یار گائز آپ لوگ جگہ دیکھ سکتے ہو کہ جس جگہ پر میں نے پوری کی پوری رات گزاری ہے وہ والی جگہ کتنی زیادہ سکیور ہے گوست ریڈر نے یہ ساری کی ساری جگہ میرے اور اس کے چھپنے کے لیے بنائی تھی بٹ یار گائز مجھے کیا پتا تھا کہ ڈیویل بوس یہاں پر آ جائے گا ابھی تو صبح کا ٹائم میں کام کرتا ہوں کہ ٹائم دیکھ لیتا ہوں پہلے صبح کے تقریباً ساڑھے پانچ بجھ رہے ہیں اور ابھی تک یہاں پہ نہ ہی ڈیویل بوس دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ہی سربین ڈانسنگ لیڈی دکھائی دے رہی ہے میرے خیال سے تو وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ابھی مجھے بھی یہاں سے نکلنا چاہیے مگر ابھی میں یہاں سے نکلوں گا کیسے کام کرتا ہوں کہ گوست ریڈر کی بائیک کو لے کے نکلتا ہوں ہو سکتا ہے کہ لوسیفر گوست ریڈر کی بائیک کو دیکھ کے وہاں پر آ جائے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ گوست ریڈر کی بائیک کے اندر سے آگ نکلتی ہے جو کہ دور سے ہم لوگ کو دکھائی دے سکتی ہے میرے خیال سے تو لوسیفر گوست ریڈر کی بائیک کے پاس ہی ہوگا مگر ابھی میرے پاس دو آپشنز ہیں یا تو میں اکیلے جاؤں گوست ریڈر کی بائیک تک یا پھر میں دا نن کو ساتھ میں لے کے جاؤں ابھی تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں دا نن کو یہاں پہ اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ اگر میں نے اس کو اکیلہ چھوڑا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دیول بوس یہاں پھر سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پر آ کے اس کو واپس لے کے چلے جائیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ یار گائز یہ پوری طرح سے مری نہیں ہے مارا تو اس کو گوست ریڈر نے تھا بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے کیونکہ پوری رات یار گائز یہ اتنی زیادہ عجیب سی آوازیں نکالتی رہی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کبھی اس کے اندر سے چیکنے کی آواز آتی تھی کبھی اس کے اندر سے رونے کی آواز آتی تھی کبھی اس کے اندر سے ہسنے کی آواز آتی تھی پتہ نہیں یار گائز یہ دا نن کس طرح کی گوست ہے اتنا زیادہ ڈر لگا تھا مجھے رات کو بٹ یار گائز رات تو گزر گئی ہے اور ابھی صبح ہو گئی ہے کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا بٹ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار گائز میں دا نن کی ڈیڈ بوڈی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا یا پھر میرے پاس ایک اور آپشن بھی ہے اگر تو میں نے اس والے پتھروں کو سامنے رکھ دیا تو پھر دا نن کی ڈیڈ بوڈی چھپ جائے گی اور میرے خیال سے تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے کیونکہ دا نن کی ڈیڈ بوڈی کو میں ساتھ میں نہیں لے کے جا سکتا ہوں تو اس لئے ابھی کچھ بھی کر کے مجھے ان والے پتھروں کو یہاں سے ریموف کرنا ہوگا اور پھر یہ سارے کے سارے پتھر میں دا نن کی ڈیڈ بوڈی کے سامنے رکھے جاتا ہوں گوست ریڈر کی موٹر بائک کے پاس فائنلی یار گائز میں نے سارے کے سارے پتھروں کو دا نن کی ڈیڈ بوڈی کے بلکل سامنے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم لوگ کو یہاں سے دا نن کی ڈیڈ بوڈی بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے میرے خیال سے یہی ٹائم ہے یہاں سے باہر جانے کا گوست ریڈر کی آخری نشانی یہ والی شارٹ گن تو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہے اور ابھی اگر یہاں پہ سربینٹ آنسنگ لیڈی یا پھر ڈیول بوس مجھے راستے میں مل گئے تو ان کو میں مار تو نہیں پاؤں گا لیکن ہاں یار گائز گولی کی آواز سنکے ہو سکتا ہے کہ لوسیفر یہاں پر آ جائے اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ لوسیفر یہی کہیں پر ہے اور وہ مجھے دیکھ رہے ہاں یار گائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوسیفر یہاں کئی پہ کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہے اور ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پروٹیکٹ بھی کر رہا ہو لیکن ایسا صرف مجھے لگتا ہے یار گائز میں ہندر پرسن شور نہیں ہوں تو اس لیے مجھے اپنی پروٹیکشن تو خود کرنی ہوگی اور اگر ایک دفعہ مجھے گوز ریڈر کی موٹر بائک مل گئی تو پھر میں وہاں پہ کھڑے ہو کے تھوڑی سی شوٹنگ کروں گا ہو سکتا ہے کہ گولی کی آواز سنکے لوسی پر مجھ تک پہنچ جائے لیکن ابھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ گوز ریڈر مجھے کونسی سائٹ سے لے کر آیا تھا یہاں کہیں پہ تو مجھے پانی نہیں دکھائے دے رہا ہے پانی تو یہاں سے کافی زیادہ نیچی ہے مگر میں سامنے سے تو نہیں آیا تھے اتنا دور تو ہم لوگ نہیں آئے تھے میرے خیال سے میں تھوڑا سا راستہ بھول گیا ہوں مگر ہم لوگ کو یاد آ جائے گیا راستہ تو میں پتہ لگا لوں گا مگر آپ سب لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے لکھ دو لوسی فر اوپی اس کے بعد لوسی فر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کے کومنٹس پڑھ کے یہاں پر آ جائے آپ لوگ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ مجھے جب جب کرس کراٹوس یا پھر گوسٹ ریڈر کی ضرورت پڑھتی تھی میں آپ لوگ کو بولتا تھا کہ کومنٹ کر کے گوسٹ ریڈر اوپی کرس اوپی یا پھر کراٹوس اوپی لکھ دو اور وہ لوگ آپ ہی جاتے تھے اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ کومنٹ کر کے لکھو گے ہیل گاڈ اوپی یا پھر لوسی فر اوپی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر آ جائے آئے گا یار گائز آپ لوگ کے کومنٹس پڑھ کے وہ یہاں پر ضرور آئے گا اور اگر ایک دفعہ مجھے لوسی فر پہلے مل گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر سربین ڈانسنگ لیڈی یا پھر ڈیول واس مجھے پہلے مل گئے تو پھر تو میرا چپٹر کلوز ہو جائے گا ہاں یار گائز پھر تو میں نہیں بچوں گا ابھی بس ہم لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ پہلے مجھے آخر کون ملتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ لوسی فر مجھے پہلے مل جائے تو میری جان بچ جائے گی اور آئی ہوپ کہ یار گائز اب تک آپ لوگوں نے کومنٹ کہہ کہ لوسی فر اوپی تو لکھ دیا ہوگا تو وہ یہاں پر آ جائے گا کسی بھی سمیں وہ یہاں پر آ جائے گا ویسے رات گزارنے کے لیے یہ والی جگہ بھی کافی زیادہ اوپی تھی بٹ یار گائز یہ سیف نہیں ہے کیونکہ اگر تو سامنے سے سربین ڈانسنگ لیڈی اور پیچھے والی سائٹ سے ڈیول بوس آ جاتا تو پھر تو میں تو بیچ میں ہی مر جاتا یہ والی جگہ بلکل بھی سیف نہیں ہے مجھے یہاں سے باہر جانا ہوگا ابھی گوست ریڈر کی موٹر بائک کہاں پہ کھڑی کی تھی یار گائز مجھے پتہ ہے کہ لوسی فر گوست ریڈر کی موٹر بائک کے پاس ہی ہوگا لیکن ابھی پتہ نہیں کیوں یار گائز میں راستہ کیسے بھول گیا ہوں میرے خیال سے تو ہم لوگ آئے تھے سامنے کی طرف سے ہاں یار گائز ہم لوگ سامنے کی طرف سے آئے تھے اور وہاں پر ایک ریور بھی گزر رہا تھا اور اسی والے ریور کے پاس ہم لوگوں نے گوست ریڈر کی موٹر بائک کو پاک کیا تھا اور پھر ہم لوگ گئے تھے گوست ریڈر کی کیف کے اندر ابھی وہیں پہ جانا ہوگا یار گائز مجھے ابھی وہیں پہ جانا ہے مگر کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ سربین ڈانسنگ لیڈی یا پھر ڈیول باس یہاں کہیں پہ مجھے مل سکتے ہیں اور اگر یہ لوگ مجھے مل گئے تو پھر یار گائز میں کسی کو بھی نہیں ملنے والا ہوں تھک گیا ہوں یار گائز ابھی تو کافی زیادہ تھک گیا ہوں آدھے گھنٹے سے چل رہا ہوں مگر یار گائز ریور دکھائی نہیں دے رہا ہے میرے خیال سے تو سامنے کی طرف ریور ہم لوگ کو مل جائے گا اور ایک دفعہ اگر ہم لوگ کو ریور مل گیا تو پھر گوست ریڈا کی موٹر بائک میں مل جائے گی اور اگر ایک دفعہ گوست ریڈا کی موٹر بائک مل گئے تو پھر یار گائز لوسی فر بھی مل جائے گا ابھی مجھے کرنا یہ ہے کہ صرف اور صرف یہاں سے آگے کی طرف جانے راستہ کافی زیادہ پتلہ ہے اور سلپری بھی ہے مگر ہم لوگ نکل جائیں گے ابھی نہیں یار گائز چوٹ کیسے لگ گئی مجھے بچ گیا ہوں یار گائز بچ تو گیا ہوں مگر سر پہ کافی زیادہ چوٹ آئی ہے مگر خیر ہے یار گائز چوٹ فوٹ ابھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھنی ہے ابھی مجھے بدہ لینا ہے گوست ریڈا کا کیونکہ یار گائز گوست ریڈا کی مجھے کافی زیادہ یاد آ رہی ہے اور اس سے بھی زیادہ میں سنچن اور چاپ کو مس کر رہا ہوں مگر ایک سیکنڈ یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ کون ہیں سربیان ڈانسنگ لیڈی یا پھر ڈیول بوس تو نہیں ہے ہاں یار گائز سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول بوس ہمیشہ بیس بدل کے سامنے کے طرف آ جاتے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں ابھی کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ ان لوگ کے جانے کا ویٹ کرتا ہوں مگر نہیں یار گائز کافی زیادہ سلپ ہو رہا ہوں چوٹ لگ گئی ابھی تو مجھے کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے مگر ایک سیکنڈ یہ لوگ ایک دم سے کون پہ گائب ہو گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار گائز یہ دونوں تو ابھی یہیں پڑھتے ہیں نا کہیں یہ سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول بوس تو نہیں تھا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے یار گائز ہو سکتا ہے کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول بوس گوست ریڈر کی موٹر بائک کے پاس ہوں میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا یار گائز میں دور سے پہلے گوست ریڈر کی موٹر بائک کو دیکھوں گا آپٹر یہاں پہ کیا کر رہا ہے اس کے اندر کوئی بندہ ہے یار گائز اس کے اندر بندہ بھی ہے بلکہ نہیں بندہ نہیں اس کے اندر بندی ہے اور نہیں یار گائز یہ لڑکا ہے مگر اس کے بال آپ لوگ دیکھنے ہو کہ کس طرح کی ہیں دیکھنے میں مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی اس کے اندر باٹ یار گائز گند دیکھ کے یہ بھی باگ گیا ابھی اگر یہ یہاں پہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ سیف ہے اور ایک منٹ اوپے یار گائز فائنالی مجھے یہ پانی مل گیا ج یہاں پہ ہم لوگوں نے گو سیڈا کی موٹر بائک کو پاک کیا تھا ابھی مجھے فوراں سے پہلے نیچے جانا ہوگا میرے پاس پیرا شوٹ تو تھا مگر ایک سیکنڈ یار گائز کیوں اتنی زیادہ چوٹے لگ رہی ہیں مجھے آج سربیہ ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل بوس مجھے مارے یا نہ مارے میں نیچے گر کے مر جاؤں گا کیونکہ ابھی میں ایسی جگہ پہ فز گیا ہوں جہاں سے نہ ہی میں اوپر جا سکتا ہوں نہ ہی میں نیچے ج جا سکتا ہوں لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں یار گائز پیرا شوٹ تو تھا میرے پاس اور آئی ہوپ کہ یار گائز پیرا شوٹ کھولے گا کھل نہیں رہا یار گائز جتنی کوشش کی پیرا شوٹ کھولنے کی بٹ کھولا نہیں اور لکیلی میں سیف ہوں یار گائز فائنیلی میں سیف ہوں مگر ایک سیکنڈ ابھی یہ سامنے کیا چیز ہے کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے کام کرتا ہوں کہ یہاں سے باہر نکلتا ہوں اور ابھی مجھے اگزیکٹلی اس جگہ پ اپنی موٹر بائک کو پاک کیا تھا اور ایک سکن یہ تو پولیس والے ہیں ہاں یار گائز یہ لوگ پولیس والے ہیں میں ان سے ہلپ لے سکتا ہوں میری باس لو تم باہر آ سکتے ہو کیا ابھی پاگل سائیڈ پہ ہو تیرے پاس گن کیا کر رہی ہے ابھی یار گائز یہ مجھے پاگل بول رہا ہے تو کیا گھنٹا میری ہلپ کرے گا فیر کوئی بات نہیں ہم لوگ اپنی ہلپ خود ہی کر لیں گے میں نے سوچا تھا کہ میں اس سے گوست ریڈر کی موٹر بائک کا پتہ کر لوں گا بٹ ی یار گائز یہ تو مجھ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اوہ چاچا جی کوئی مسلی لگی ہے کیا ارے نہیں مسلی نہیں لگی تجھے لگاؤں کیا نہیں نہیں ابھی مجھے کیا ہی لگاؤں گے میں جا رہا ہاتھ میں گن دیکھ رہے ہو پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو ان لوگ کا بات کرنے کا بلکل بھی موڈ نہیں ہے اور ایک سکنے یار گائز سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ڈیر پانی پی رہی ہے کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے یار گائز پانی پیتے ہوئے نیچ بہت زیادہ اوپی ہے مگر ہم لوگ کے دشمن بہت زیادہ خطرناک ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہے نا تو یار گائز ہم لوگ کو سارے کے ساتھ چیزیں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں اور یہ بھائی صاحب یہاں پہ کیمپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ویسے کیمپنگ تو مجھے بھی کافی زیادہ پسند ہے مگر ابے نہیں مار رہا تمہیں مچھلی پکڑو گن دیکھ کے بھاگ گیا یار گائز ابھی کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ نکلتا ہوں یہاں سے گوست ریڈر کی م بندے جا رہے ہیں ان کو دیکھوں گا مجھے چاہیے گوست ریڈر کی موٹر بائک اور موٹر بائک جہیں کہیں پر تھی رات کی ٹائم پہ میں یہاں پر آیا تھا تو میں نے موٹر بائک کو تو یہیں پر پاک کیا تھا لیکن ابھی مجھے پتہ نے کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور اوپر جاتا ہوں یہاں پر اوپر کھڑے ہوکے ہو سکتا ہے کہ مجھے گوست ریڈر کی موٹر بائک کہیں پر دکھائے دے دے بٹ یار گائز یہاں پ موٹر بائک بالکل یہی ہے ابھی مجھے فوراں سے پہلے اس کے پاس جانا ہوگا مگر ایک سیکنڈ یہ کالی کالی کیا چیزیں ہیں ساتھ میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے آگے جانا چاہیے یا فر نہیں میرے خیال سے تو مجھے جانا چاہیے یار گائز مجھے آگے جانا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی میں گوست ریڈر کی موٹر بائک کے اوپر بیٹھوں لوسیفر میرے پاس آ جائے ابھی تو میرے پاس یہی ایک چانس ہے اور ساتھ میں ایک ڈ بندے یہاں پہ جل چکے ہیں کیا ہاں یار گائز یہ تینوں کے تینوں بندے جل گئے ہیں میں سمجھ گئوں کہ یار گائز یہ لوگ آخر چلے کیوں ہیں یہ تینوں کے تینوں یہاں پہ ٹریکنگ یا پھر ہائیکنگ کرنے کے لیے آئے ہوں گے اور پھر دور سے ان لوگ کو موٹر بائک دکھی ہوگی ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہم لوگ پاس جا کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر جیسے ہی یہ لوگ گوست ریڈر کے موٹر بائک کے پاس آئے یہ لوگ چل گئے ابھی مجھے ان لوگ پہ کافی ز سادہ دکھ تو ہو رہا ہے مگر ان لوگ کو کس نے بولا تھا کہ یار گائز جلتی بھی چیز کے پاس جاؤ جب گوست ریڈر زندہ تھا تب تو میں اس والی موٹر بائک پہ بیٹھ سکتا تھا دیکھتا ہوں کہ ابھی بیٹھ سکتا ہوں یا پھر نہیں پہلے تو میں تھوڑا سا آگے جا کے دیکھوں گا کہ میں جل رہا ہوں یا پھر نہیں نہیں یار گائز مجھے تو بلکل بھی ہیٹ نہیں فیل ہو رہی ہے لگتا ہے کہ گوست ریڈر کے موٹر بائک کے اندر کل والی پاورز ابھی ت ہے اور پیڑ کے پاس سے گزراؤں پیڑ کو بھی آگ لگ گئی خطنہ کے آگا ہے گوست ریڈر کی موٹر بائک تو کافی زیادہ خطنہ کے لیکن مجھے ابھی جانا ہوگا دنن کے پاس اور لوسیفر بھی تو یہاں کے پر دکھائی نہیں دے رہا ہے آگا اس پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا ہے گوست ریڈر نے تو مجھے بولا تھا کہ وہ لوسیفر کو بلا لے گا بٹی آگا ہے دکت ہو گئی ہے موٹر بائک چلی گئی پانی کے اندر اپیا کروں گا کہاں گئی موٹر بائ موٹر بائک چاہیے ہوگی مجھے کیا کروں گوست ریڈر کی آخری نشانی تھی میرے پاس کدھر گئی موٹر بائک میں گرہ تو یہی پر تھا تو موٹر بائک کہاں پہ جا سکتی ہے لگتا ہے کہ پانی کے ساتھ ہی آگے نکل گئی ہے ہاں گا پانی کے ساتھ ہی آگے نکل گئی ہوگی اور ایک سیکنڈ پانی کافی زیادہ تیز ہے مجھے یہ تھوڑا سا یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ پانی کافی تیز ہے مگر موٹر بائک مجھے یہاں کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے موٹر بائک بس ایک دفعہ مل جائے مگر نہیں یار گائز موٹر بائک نہیں ہے یہاں پر ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں لیکن ابھی میں یہاں سے تو سومنگ نہیں کرتا ہوں گا میرے اندر اتنی انرجی نہیں ہے کیونکہ پانی کا فلو بہت تیز ہے ابھی مجھے واپس سے اوپر جا کے دوسری سائٹ جانے ہیں میں یہاں سے بلکل سٹریٹ گیا تھا سامنے کی طرف اور یہ بیچ میں میری موٹر بائک ہو گ سکتی ہے تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتا ہوں اتنی ہیوی موٹر بائک ہے پانی تو اس کو اپنے ساتھ نہیں کھینچ کے لے کے جا سکتا مگر یار گائز پانی کا فلو بھی بہت تیز ہے ہو سکتا ہے کہ پانی ساتھ میں لے گیا موٹر بائک کو کیسے ہو سکتے یار گائز ایمپوسیبل ہے مجھے تو وشواس نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو گیا مگر ایک سکن یہ کیا چیز ہے بیچ میں تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتا ہوں میرے خیال سے تو یہ نہیں یار گائز یہ ب موٹر بائک نہیں ہے ابھی مجھے دہ نن کے پاس پیدر ہی جانا ہوگا کیونکہ موٹر بائک تو یہاں کہیں پہ گم ہو گئی ہے مگر مجھے وشواس نہیں آ رہا کہ یار گائز موٹر بائک یہاں سے جا کہاں پہ سکتی ہے میں بلکل گرہ تھا یہاں پر اور پھر موٹر بائک بھی تو یہی پر ہونی چاہیے نہیں یار گائز موٹر بائک ایک دم سے کیسے گائب ہو گئی لگتا ہے کہ نہیں ملے گی موٹر بائک ہم لوگ کو نہیں ملنے والی ہے اور ابھی دیرے دیرے رات بھی ہو رہی ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا ہاں یار گائز مجھے بھی ہوسٹ پہلے نکل رہا مگر اسו کیل pestر دوبارہ کاسے سلپ ہو گیا میں ہے تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہوں اور ابھی یہاں سے نکلتا ہوں مگر ویٹ 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 یار گائز پانی بہت تیز ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہی پہ ڈوب کے مر جاؤں گا مگر نکل گیا فائنل یار گائز میں باہر نکل گیا ہوں اور ابھی فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے اور ایک منٹ یہ پانی کے اندر آپ لوگ کو پتہ نہیں دکھائی دے رہا یہاں پہ نہیں مگر مجھے یہاں پر ایک چیز دکھائی دے رہی ہے یہی تو ہے موٹر بائیک ابھی یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ بلکل نظر نہیں آ رہی تھی اتنا زیادہ ڈھونڈا میں نے بٹ مجھے موٹر بائیک نہیں دیکھی اور ابھی مجھے مل گئی ہے موٹر بائیک کدھر گئی ابھی تو ادھر ہی تھی کہاں چلی گئی دوبارہ سے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں پانی کو بار بار دیکھ کر بٹ موٹر بائیک یہی پر مجھے ابھی دکھائی دی تھی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ موٹر بائیک ہوگی تو یہی پر کہاں گئی یار گائز ابھی تو مجھے نظر آئی تھی کدھر گئی کدھر گئی کدھر گئی پتہ نہیں یار گائز یہ پانی ہے یہاں پھر کیا چیز ہے یہ رہی موٹر بائیک یہ رہی ابھی فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ لاؤس انٹوس واپس جاتا ہوں بٹ نہیں یار گائز گو سیڈر بھی یہاں پہ مرا ہے اور دہ نن کی ڈیٹ باڈی بھی ادھر ہی ہے ابھی میرے پاس دو آپشنز ہیں یہاں تو میں دہ نن کی ڈیٹ باڈی کو موٹر بائیک کے اوپر رکھ کے لاؤس انٹوس کے اندر چلا جاؤں لیکن لاؤس انٹوس میں میں رہوں گا کہاں پہ اپنے گھر پہ تو میں نہیں رہ سکتا ہوں کیونکہ وہ لوکیشن تو سیڈرین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کو پتہ ہے اور اپنے گھر کے علاوہ لاؤس انٹوس میں رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اسی جنگل میں مجھے رات گزارنی ہوگی مگر ایک سیکند موٹر بائیک دوبارہ گر گئے ہم لوکی پتہ نہیں کیوں یہ والی موٹر بائیک بھار بھار پانی کے اندر ایک منٹ یا گائز یہ کیا چیز ہے یہ پانی کے اندر کیا چیز ہے نئی 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 یہ سربین ڈانسنگ لیڈی ہے کیا مجھے صحیح سے دکھائے تو نہیں دے رہا ہے مگر ایک منٹ یا گائز یہ تو سربین ڈانسنگ لیڈی ہے لیکن مجھے صرف اس کا مو کیوں دکھائے دے رہا ہے باقی کدھر ہے یہ ایک سیکن ایک سیکن یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے پانی کے اندر موٹر بائک اور سربیان ڈانسنگ لیڈی ہے مجھے اس کو مارنا ہوگا نہیں بچے گی یار گائز مجھے اس کو مارنا ہے گولیاں تو مار رہو مگر اس کو کچھ ہو نہیں رہا ہے اس کی باقی کی باڈی کدھر ہے یار گائز یہ تو صرف اور سیف اس کا مو ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ بھائی نہیں چاہیے مجھے بائک بائک نہیں چاہیے مجھے یہاں سے نکلنا ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی تھی یار گائز میں نے دیکھ لیا میں نے دیکھ لیا یہ سربیان ڈانسنگ لیڈی تھی اور میں نہیں بچوں گا ابھی ابھی کچھ بھی ہو جائے یار گائز میں نہیں بچنے والا ہوں believe me یار گائز میں گیا آج آج میرا آخری دن ہونے والا ہے اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کا بھی لاس اپیسوڈ ہونے والا ہے کیونکہ میں آج بچوں گا نہیں اور بچوں گا میں اس لیے نہیں کیونکہ سربین ڈانسنگ لیڈی نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اگر سربین ڈانسنگ لیڈی کسی کو ایک دفعہ دیکھ لیا تو پھر یار گائز وہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے اسپیچلی میں یار گائز مجھے تو یہ نہیں چھوڑے گی مجھے پتہ ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے مگر نہیں یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ سربین ڈانسنگ لیڈی میرے پیچھے نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یار گائز ڈیول باس بھی میرے پیچھے نہیں ہوگا نہیں بچوں گا نہیں بچوں گا کدھر ہے لوسیفر یار گائز آپ لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے لوسیفر کو یہاں پہ بلاو نہیں تو میں تو گیا آج یار گائز میرے تو بچنے کا چانس ہے ہی نہیں لوسیفر کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے میں فائرنگ بھی کر دیتا ہوں میں نے وہاں پر بھی تھوڑی سی گولیاں چلائیں تھی اور ابھی یہاں پر بھی چلا دیتا ہوں اگر لوسیفر یہاں کے ان پر ہوگا بھی تو آ جائے گا اور ایک سکن یہ کیا چیز ہے پہ یار گائز اسی کیا چیز ہے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی ہو ہو سکتا ہے کہ ڈیول باس ہو مگر مجھے تو گولیاں چلانی ہے کدھر لو لوسیفر جلدی سے یہاں پر آ جاؤ بٹ نہیں آرہا یار گائز نہیں آرہا اور ابھی بھاگنے کا بھی فائدہ کوئی بھی نہیں ہے کتنا بھاگوں گا یار گائز میں اس جنگل میں کتنا بھاگوں گا سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس مجھے ڈھونڈ لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چپ چاپ یہاں پر پتھر کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے ہاں یار گائز بھاگنے کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے بچنے کا چانس ہے صرف اور صرف ایک اور وہ چانس یہ ہے کہ یار گائز لو سیفر کو ابھی یہاں پر آنا ہوگا مگر ایک سیکنڈ یہ ایکس کس کا ہے یار گائز یہ تو کراٹوس کا ہے نا یہ والا ایکس تو کراٹوس کا ہے بٹ میرے پیچھے کون ہے میرے پیچھے کہیں کراٹوس تو نہیں آ گیا لگتا ہے کہ یار گائز کراٹوس دوبارہ زندہ نہیں ہوا یہ تو سربین ڈانسنگ لیڈی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میری دوست دنن کدھر ہے تمہاری دوست دنن کو تو گوست ریڈا نے مار دیا تھا مجھے نہیں پتا کہ کدھر ہے ہاں میٹی میں دوبارہ پوچھ رہی ہوں مجھے بتاؤ کہ میری دوست دنن کدھر ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ دنن کدھر ہے گوست ریڈا نے اس کو پتا نہیں کہاں پہ اٹھا کے فینک کے مار دیا تھا لگتا ہے کہ تم ایسے نہیں بتاؤگے اچھا چلو ٹھیک ہے سیبین ڈانسنگ لیڈی وہ بات یہ ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ دنن کدھر ہے اور ساتھ نے مجھے یہ بھی بتا ہے کہ گوست ایڈر نے دنن کو مار کے بہت زیادہ اچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ دنن کس طرح چلا رہی تھی بیچاری اتنا زیادہ رو رہی تھی اور اس کی ڈیڈ بوڈی بھی پوری کی پوری رات بیچاری روتی رہی ہے اور تمہاری دوست دنن کا رونا دیکھیں مجھے کافی زیادہ اچھا لگا وہ مر گئی ہے مگر پھر بھی اس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی کبھی چیکنے کی کبھی رونے کی کبھی ہسنے کی بہت ہی فنی ہے تمہاری دوست دنن تو کافی زیادہ فنی ہے پوری رات اس نے مجھے اتنا زیادہ انٹرٹین کیا کہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سو نہیں پایا لیکن یہ گائز آپ لوگ کو تو پتا ہوگا کہ میں رات کو سویا اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے کافی زیادہ ڈر لگ رہا تھا بٹ ابھی ہم لوگ کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی لوسی پر یہاں پہ تھوڑی دیر کے اندر آکے سربیہ ڈانسنگ لیڈی کو اتنے بورے طریقے سے مارے گا کہ یہ پوری کی پوری زندگی یاد کرے گی اور کدھر ہے تمہارا وہ عجیب سا دکھنے والا ڈیول باس موت کے اتنے زیادہ قریب اور اتنی زیادہ بیستی کر دی میری دوست دنن کی ابھی بتاؤ ہمیٹی کیسا لگ رہا ہے تمہیں اپے یار گائز مار دے گئی یہ مجھے اگر صدی طرح مار دیتی تو وہ بھی ٹھیک تھا مگر یہ تو مجھے ٹارچر کرنے لگ گئی ہے یار گائز پانی کے اوپر لٹا دیا مجھے صرف اور سیف میری ناک اس والے پانی سے بہار ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں باقی میری پوری کی پوری باڈی پانی کے اندر ہے اتنا زیادہ خطناک ٹارچر کیسے کر سکتی ہے یہ مجھے سربینٹ آنسنگ لیڈی مارنا ہے تو مار دوئی کی دفعہ ایسے کیسے مار دوں ہمیٹی تمہیں پہلے بتاؤ تو صحیح کہ میری دوست دنن کدھر ہے تمہاری دوست دنن کو میں نے پانی میں بہا دیا تھا اور اب تک تو وہ لاؤس انٹوس کے کسی گٹر کے اندر فس گئی ہوگی مجھے پتہ ہے ہامیٹی تم جھوٹ بول رہے ہو نہیں میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں وہ تمہیں پتہ ہے کہ لاؤس انٹوس کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے میز بینگ اس میز بینگ کے گٹر کے اندر تمہاری دنن کی ڈیڈ بارڈی فسی بھی ہے جا کے نکال لو لگتا ہے کہ ہامیٹی تم ایسے نہیں مانو گی پانی کی نیچے ڈال دیا اس نے مجھے ابھی تو نہیں بچوں گا ابھی بچنے کا ٹائم نہیں ہے میں اپنا سانس روک سکتا ہوں کم از کم بھی پندرہ سے بیس سیکنڈ ہاں یار گائز پندرہ سے بیس سیکنڈ میں اپنا سانس روک سکتا ہوں اس کے بعد میں مر جاؤں گا اور اگر پندرہ سے بیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا اور ساتھ میں کومنٹ کر کے لوسیفر اوپی لکھ دیا تو فیر یار گائز یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا لیکن اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر لوسیفر اوپی نہیں لکھا تو فیر لوسیفر یہاں پر نہیں آئے گا بیلیو میار گائز آپ میں سے اگر دس لوگوں نے بھی چینل کو سبسکرائب کر دیا تو فیر میں آج بچ جاؤں گا لیکن اگر نہیں کیا تو فیر مجھے مرنا ہو گیا میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ لوگ مجھے مرنے نہیں دھو گے تو اس لیے جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے لکھ دو لوسیفر اوپی لگتا ہے کہ ہامیٹی تڑپ تڑپ کے اب تک تو مر چکا ہوگا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری دوست دنن کی دیڈ باڈی کدھر ہے ڈیویل باس کو یہاں پر بلانا ہوگا اور پھر وہ ہامیٹی کو دوبارہ زندہ کرے گا اس کے بعد وہ ہامیٹی سے پوچھے گا کہ دنن کدھر ہے ہامیٹی کے دیکھنے والوں اگر تو تم لوگ کومنٹ کر کے لوسیفر اوپی نہیں لکھتے تو پھر میں ڈیویل جن یعنی کے ہیل گوڈ یہاں پر کبھی بھی نہیں آتا اور تم لوگ کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ابھی تم لوگ کے ہامیٹی کو پانی کے اندر سانس بھی آئے گا اور سربین ڈانسنگ لیڈی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی ایک سیکنڈ یار گائز یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں پانی کے اندر سانس لے پا رہا ہوں بیلیو میار گائز میں پانی کے اندر سانس لے پا رہا ہوں مجھے پتا تھا کہ جیسے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرو گے کوئی نہ کوئی میجک ہو جائے گا اور ابھی مجھے تو بالکل وشواس نہیں آ رہا کہ پانی کے اندر سانس کیسے لے سکتا ہوں سربین ڈانسنگ لیڈی نے مجھے ٹورچہ کرنے کے لیے پانی کے اندر بھی جاتا بٹیا گائز میں پانی کے اندر بھی ساس لے سکتا ہوں کیوں کہ ہاں میٹی تمہارے پیچھے میں کھڑا واہوں ہاں میرے پیچھے کون ہے میرے پیچھے میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہوں میرے آگے آو تمہارے دیکھنے والے بتا دیں گے کہ میں کون ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کہیں یہ لوسیفر تو نہیں ہے ہاں میٹی تم نے مجھے صحیح پہچانا لیکن میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے دیکھنے والے مجھے دیکھ لیا ہے اتنا کافی ہے ابھی نہیں نہیں میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں پلیز میرے سامنے آو میں نے تم سے کافی زیادہ باتیں کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ذرائز باہر والی سربین ڈانسنگ لیڈی کا بندوبست کر لوں اس کے بعد تمہیں پانی سے نکال کے تم سے بات کروں گا لیکن مر جاؤں گا پانی کے اندر مر جاؤں گا پانی سے باہر تو نکال دو مجھے ابھی تک مری ہو تم پانی کے اندر جو ابھی مروگے یہی پہ میرا ویٹ کرو میں واپس آ رہا ہوں سربین ڈانسنگ لیڈی پانی کے اندر کس کو ڈھونڈ رہی ہو کون ہو تم اور میں اپنی باڈی کیوں نہیں موف کر پا رہی ہوں مجھے نہیں پہچانتی کیا لوسیفر نام ہے میرا ہیل گارڈ پورے کے پورے نر کا گارڈ ہمیں تو تم جیسے یہ چھوٹے موٹے گوسٹ میرا کیا بگاڈیں گے تمہیں پہلے نہیں پتا تھا کیا کرس کراتوس اور گوسٹ ریڈر میرے دوست ہیں ہیل گارڈ مجھے یہ بات بلکل بھی نہیں پتا تھی اور میں ڈیویل باس کی دوست تم مجھے چھوڑ دو بلاو یہاں پہ اپنے ڈیویل باس کو میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ہیل گارڈ کا کیا بگاڈتا ہے تمہارے دوست ڈیویل باس جیسے لوگوں کو میں اپنی جیپ کے اندر لے کے گھومتا ہوں شاید تم نے میرا نام صحیح سے سنا نہیں ہے میرا نام لوسیفر ڈیویل جندہ ہیل گارڈ ہے نر کے سارے کے سارے گوسٹ میرے لیے کام کرتے ہیں تو پھر تم لوگ مجھ سے پوچھے بغیر یہاں پر کیسے آئے ہیل گارڈ ہم سب لوگ تمہاری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں تم ہم سے پنگا مت لو ہم لوگ گوسٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں تمہیں ہم لوگ سے پنگا نہیں لینا چاہیے یہ لڑکی مجھے بول رہی ہے کہ مجھے اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے لگتا ہے کہ ابھی تک اس کو میری پاورز کا صحیح سے پتہ نہیں چلا ایک کام کرو کہ بلاو اپنے ٹیویل باس کو وہ مجھے صحیح طریقے سے پہچان پائے گا لیکن میں اپنی باڈی کو موف کیوں نہیں کر پا رہی ہوں پلیز مجھے جانے دو ہیل کارڈ مجھے نیچے اتارو یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو ابھی بتاؤ کہ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے میں تو بولتا ہوں کہ تمہیں آگ میں چلا دیتا ہوں لیکن آگ میں کیوں میں تمہیں اسی والے پانی کے اندر تڑپا کے ختم کروں گا ہیل کارڈ تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو یہ تو تمہیں ابھی پتا چلے گا کہ کون گلتی کر رہے ہیں میں بولتی ہوں مجھے نیچے اتارو اچھا تو ابھی تم مجھے آرڈر دوگی لگتا ہے کہ تم ایسے نہیں مانوگی مجھے تمہیں آسمان سے نیچے فینکنا ہوگا یا پھر کیوں نہ میں تمہیں پہلے پانی کے اندر فینکوں اور پھر میں تمہیں پانی کے اندر تڑپا کے ماروں نئی سربین ڈانسنگ لیڈی کہاں بھاگ کے جاؤ گی مجھ سے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہیل گوڑ کی پکڑ اتنی کمزور ہے بہت ہوا تم لوگ ابھی مرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ لوسیفر تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو اچھا تو ابھی تم مجھے بتاؤ گی کہ میں گلتی کر رہا ہوں ابھی تو تم دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں اتنی آرام سے میں تمہیں نہیں ماروں گا میں تمہیں ٹھیک اسی طرح تڑپا کے ماروں گا جس طرح تم نے میرے دوست کراٹوس اور کرس کو جلا کے مارا اور پھر اس کے بعد تمہارے ڈیول باس نے میرے سب سے اچھی دوست گوست ریڈ کو بھی مارا ابھی لوسیفر پہلے مجھے تو پانی کے اندر سے نکالو بعد میں لڑنا تم لوگ رکو آمیٹی ابھی نکالتا ہوں تمہیں لیکن اس سے پہلے میں ذرا اس سربین ڈانسنگ لیڈی کا تو بندوبس کر دوں بہت دن ہوئے میں نے اس کو مارا نہیں ہے ہاں سربین ڈانسنگ لیڈی کو تو میں نے بھی کبھی نہیں مارا دنن کو مرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے لیکن سربین ڈانسنگ لیڈی کو آج تک ہم لوگوں نے کبھی نہیں مارا تو آمیٹی آج مار لیں گے اس کو ہم لوگ لیکن میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے پانی سے باہر نکالو نکالتا ہوں آمیٹی تو میں بھی باہر نکالتا ہوں پہلے ذرا اس سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھاگتا ہوا تو دیکھ لو ڈر پوک مجھ سے بھاگ رہی ہے لیکن شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس کو بھاگنے نہیں دوں گا بھاگ سربین ڈانسنگ لیڈی کہاں بھاگتی ہے اب لوسی فر پہلے مجھے باہر نکالو اس کے بعد ساتھ مل کے ماریں گے نا اس کو تم مارو گے آمیٹی اس کو نہیں نہیں میں ماروں گا نہیں مگر اٹلی اس میں دیکھ تو سکتا ہوں کہ تم اس کو مار کس طرح رہے ہو ایک منٹ رکو پہلے اس کو میں ہوا میں اڑا دوں اس کے بعد تمہیں نکالتا ہوں باہر اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہیں ٹھیک لگے مجھے تو پانی کے اندر بھی سانس آر ہے مگر میں سربین ڈانسنگ لیڈی کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں ماروں گا تمہارے سامنے بھی اس کو ماروں گا اور جب تک یہ مر نہیں جاتی میں اس کو مارتا رہوں گا کہاں پر ہے تیرا ڈیویل باس بلا اس کو میرا ڈیویل باس یہاں پر ضرور آئے گا مجھے بچانے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر تو ڈیویل باس کے آنے کا ویٹ کر میں تب تک اپنے دوست کو باہر نکال کر آتا ہوں لوسیفر میں بولتی ہوں کہ مجھے نیچے اتارو تیرے آرڈر میرے آگے نہیں چلیں گے سمجھ آئی بات ابھی چپ چاپ ہوا میں اڑتی رہے آمیٹی پانی میں دکت تو نہیں ہوئی تمہیں نہیں نہیں پانی میں تو مجھے کوئی بھی دکت نہیں ہوئی لیکن سربین ڈانسنگ لیڈی کدھر ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کو میں نے ہوا میں اڑا کے رکھا ہے ایک منٹ رکو ابھی لے کر آتا ہوں میری آواز سن کے تجھے پتا چل تو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں تُو نے سربین ڈانسنگ لیڈی کے اوپر اٹیک کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے تیرے تینوں کے تینوں دوست میرے قبضے میں تو پھر کیا سوچ کے تُو نے گوشٹ کمیونٹی کے ساتھ دشمنی کی مجھے پتا ہے کہ تُو ہوگا اپنے نرک کا ہیل گوڈ لیکن گوشٹ گروپ کے ساتھ دشمنی کر کے تُو نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے ہیل گوڈ میں جلدی تُس سے بتنا لوں گا ڈیویل باس میں تجھے اچھے سے جانتا ہوں اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے بات کر پتھروں کے پیچھے چھپ کے کیا بولتا ہے سامنے آ میرے میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں ٹائم آنے پر تیرے سامنے بھی آ جاؤں گا لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا ڈھونڈ لوں گا ڈیویل باس تجھے بھی تیری سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی ڈھونڈ لوں گا میں کیا ہوا سربین ڈانسنگ لیڈی گائب ہو گئی ہے کیا میں نے ہامیٹی تم سے بہت باتیں کرنی ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے ہیل گوڈ میں نے تم سے بھی کافی زیادہ باتیں کرنی ہے میں تمہیں سارے کی سارے سٹوری بھی سناتا ہوں کہ ہم لوگ کے ساتھ ہوا کیا تھا لیکن یہ تمہارے بازو میں جو لوہے کی چین ہے اور تمہارے ہاتھ کے اندر سے یہ کیا چیز ہے بتاؤں گا ہامیٹی پھر کبھی بتاؤں گا لیکن ابھی مجھے دنن کے پاس لے کے چلو اچھا ٹھیک ہے لوسیفر تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں دنن کی ڈیٹ باڈی دکھاتا ہوں ٹو یار گائز فائنلی آپ لوگ کے کومنٹ کرنے کے بعد لوسیفر میرے پاس آ چکا ہے اور ابھی سربیہ ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا بہت ہی جلد میں ان لوگ کو مار رہے والا ہوں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیم ٹی اوپی لگاؤ تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں اور لوسیفر آپ لوگ سے ملتے ہیں سربیہ ڈانسنگ لیڈی کے ایک اور اپیسوڈ کے اندر ٹیل دیں ٹیکیئے رنڈ با پائی